السلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاکٹک آپ دیکھیں گے جنر مشتاک بٹس اکیڈیمی دوستو میرے ایک سبسکرائبر ہیں احمد علی راو میری ویڈیو میں بھرمار مار دیتے ہیں کمیٹس کی اتنی محبت مجھ سے کرتے ہیں اتنا مطلب دل کا بڑا آدمی اتنا بہترین سبسکرائبر بہترین میرا بھائی کہ یقین کریں کہ اگر میری ویڈیو میں کوئی نیگٹیف کمیٹس بھی کر لیتا ہے کوئی مجھے برا بھلا کہہ دیتا ہے نا تو اس کے پیچھے ایسا دوڑتا ہے جسے دشمن کی طرح یعنی کہ مجھے کسی سیکیورٹی گارڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے احمد کی محبت میرے لیے اتنی ہے کہ وہ میرے خلاف کوئی بات برداشت کر بھی نہیں سکتا جبکہ میں اسے کہتا ہوں کہ یہ اختلاف رائے سب کا حق ہے ہر بندہ کر سکتا ہے مجھ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن وہ برداشت نہیں کرتا ہو کہتا ہے آپ میرے استاد ہیں اور وہ اس طرح کا اظہار کرتا ہے کہ میری جو ٹیپس ہیں جو میں آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں انہیں انفرمیشن کی طرح اس نے اپنے سیٹ اپ کا آغاز کیا اپنے سیٹ اپ کا جب آغاز کیا تو اسے اس سے بڑی آمدنی ہوئی یعنی کہ اس نے فنچز رکھی اور جو میں طریقے کار بتاتا گیا اتیاطیں بتاتا گیا وہ کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا اور اسے جو ہے اس سے منافع ہو آیا اس کو پروفٹ ہوا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے لگیا اس کو اپنا مستقبل دیکھنے لگیا ایک اچھا بریڈر بن گیا ہے بڑ کیپر بن گیا ہے تو اس اعزاز میں وہ کہتا ہے کہ میں سن ہی نہیں سکتا لیکن ابھی اس نے ایک نیا کارنامہ کر دیا ہے بھائی اس نے مجھے پچھلے دن ہوئے ویڈیو کلپ بھیجا تو میں چونک گیا آپ بھی دیکھیں گے وہ ویڈیو کلپ جب ویڈیو کلپ میں نے دیکھا بھائی پتا چلا کہ اس نے اپنا کالونی سیٹ اپ ہی میرے نام سے رکھ دیا ہے پینیفلک کی شیٹی اندر ہی اندر یہ ایم بی اے ایوری اور یہ وہ مطلب مجھے دیکھیں فخر ہوتا ہے نا آپ کے لئے کوئی اچھے کلامات یوز کریں آپ کی چار بندے اگر کئی تعریف کریں تو آپ کو اچھا لگے گا اس دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کی کوئی تعریف کرے اس کو برا لگے ہاں اگر ایسا بندہ ہے تو اس کو علاج کی ضرورت ہے ویسے انسان جو ہے تعریف کہی بھوکا ہے انسان کو اپنی تعریف سننا اچھی لگتی ہے چاہے وہ مو پہ ہو پیٹ پیچھے ہو برائی کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی اسی طرح جب اس نے جب ویڈیو بھیجی احمد علی راؤن ہے تو مجھے بھی فخر سے میرا سینہ چوڑا ہو گیا کہ یار لوگ مجھے اتنا بھی چاہتے ہیں کہ اپنے اپنے سیٹ اپ دیکھیں خرچ آئے نا ایکسپینس پیسہ خرچ گیا آج کل کونے ایک روپیہ بھی کسی کے لیے خرچ نہیں کرتا پینیفلک کی شیٹی ہے اور یہ پرنٹ وہ پرنٹ کرنا اور کسی کو مان لینا کسی کو ایکسپٹ کرنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے اس کے لیے دل چاہیے کسی کی اچھائی کرنے کے لیے ہمارے معاشرے میں تو یہ ایک برائی ہے کہ ہم کسی کی اچھی بات کو دل میں مان بھی لیں گے نا کہ اگر اچھا ہے لیکن الفاظ ادا نہیں کریں گے کہ کیوں بولیں تو یہ بہت بڑے دل والوں کا کام ہے بڑکپن کا کام ہوتا ہے کہ کسی کی کاوش کو سرائیں کسی کی محنت کو سرائیں اسی طرح احمد علی راؤ نے اس طرح سے کیا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ہیں تو سبسکرائبر تو ساری اچھے ہیں ماشاءاللہ میں اپنے کامیٹس جب پڑھتا ہوں یقین گرے اتنے اچھے اچھے کامیٹس لکھے ہوتے ہیں اتنے اچھے اچھے جملے ادا کی ہوتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ میری کامیٹس باکس میں برائیاں ہی نہیں ہوتی میں ایسا فیل کرتا ہوں کہ میں شاید واحد وہ بڑکپر ہوں کہ برائی نہیں ہوتی ورنہ میں کہیں بھی جاؤں کسی کے بیوٹیوب چینلل پر دیکھوں تین چار کامیٹس تو برے آئے بے ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ جو فیملی یوٹیوب کی مجھے ملی ہے اس میں بہت اچھے لوگ ہیں تعریفیں کرتے ہیں حسلہ افضائی کرتے ہیں کئی پر مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا بھی ہے وہاں پر بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے حسلہ افضائی کر رہے ہوتے ہیں اگنور کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو غلطیاں ہو جاتی کیونکہ میں روانگی سے بولتا ہوں الفاظ بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ٹھہراو بھی آجاتا ہے کچھ چیزیں بولنی کیا ہوتی ہیں بول کیا دیتا ہوں لیکن کوشی یہ ہوتی ایڈیٹنگ کے وقت کار دوں جو تجربے میں نہیں آیا ہوتا یہ جو آپ کو آوازیں آرہی ہیں یہ بچوں کی آرہی ہیں پیرنٹ سویٹ کرا رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو وائس کالیٹی میں ڈیسٹا بھو رہے ہیں میں کیج کے کالونی کے بلکل قریب کھڑا ہوں اور یہ آوازیں سنیں اب ذرا یہ ماشاءاللہ آپ کی دعاوں سے جو بریڈ آئی ہے اس کا اثر ہے اور جو بچے ہیں ماشاءاللہ ہیوڈ کاؤن میں بچے آئے ہیں اور پیرنٹس انہیں فیٹ کرا رہے ہیں سوپ فوڈ میں نے انہیں دیا ہوا ہے دن میں میں سوپ فوڈ دیتا ہوں کچھ بھی نرم غزہ دیتا ہوں تاکہ اپنے بچوں کو فیٹ کریں جب زیادہ بچے ہوتے ہیں تو ان کو سنبھالنا پیرنٹس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اور پھر اس میں جو ہے ڈیت وغیرہ آتی ہے تو احمد علی راؤ کا جو کالونی سیٹ اپ ہے وہ دیکھیں اور انجوائے کریں پھر دوبارہ کنیکٹ ہوتے ہیں پھر دوبارہ کنیکٹ ہوتے ہیں پھر دوبارہ کنیکٹ ہوتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ محبت ہوتی ہے میں ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مطلب میں جو انفرمیشن دیتا ہوں میں اس کا کسی سے نعم البدل یا اس کا رییکشن یا اس کے بدلے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کیونکہ مجھے نہیں پتا میری ویڈیو کو دنیا ور میں کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہے میں کس سے ایکسپیکٹ کروں نہ ہی میں کوئی لالچ کے طور پر ویڈیو بناتا ہوں کہ لالچ کے طور پر ویڈیو بناوں تاکہ آپ لوگوں سے کوئی چیزیں حاصل کر سکوں ایک بھی سبسکرائبر ایسا نہیں ہوگا کوئی جاننے آل ایسا نہیں ہوگا جس سے میں نے کسی ایک چیز کا بھی تقاضی کیا ہو یہ میرے رب کی میرے اللہ کی مہربانی ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے یہ والا ہاتھ بنایا ہے یہ والا ہاتھ نہ بنایا اللہ ہر ایک کو دینے والے ہی بنایا اور اللہ سب کو اپنا ہی موتاج رکھے ورنہ دنیا میں بہت ظالم لوگ موجود ہیں کسی کو ایک نوالہ تک نہ دیں شکر اللہ کا کہ یہ چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں میں یوٹیوب کی ویڈیو پہ آتا ہوں لوگ کا خیال ہے کہ یوٹیوب کی ویڈیو پہ اس لیے آتا ہوں کہ ڈالر کماتا ہوں تو یہ وقت ابھی میں اس وقت پہ نہیں پہنچا جب ڈالر کمائی جا سکے اتنی ارننگ نہیں ہوتی یہ میں سیدھی سیدھی بات بتا رہتا ہوں لوگ کو سمجھ نہیں آتی ہے کیونکہ بہت ساری یوٹیوبر برٹس کے چینل والے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جان ہماری اتنی ارننگ نہیں ہے لیکن لوگ پھر بھی سوچتے ہیں کہ جوٹ بولتے ہیں کوئی جوٹ کیوں بولے گا دیکھیں سج بول کر نہ تو آپ کسی کی چیز کو یعنی پیسے کو چورا سکتے ہیں نہ اس کے چینل کو بٹھا سکتے ہیں اور جوٹ بول کر نہ تو میں اپنی آخرت خراب کروں گا نہ ہی کوئی اپنی آخرت خراب کرے گا کیونکہ اگر کوئی ارننگ ہو بھی رہی ہے تو اپنی محنت اپنے زور بازو پہ ہو رہی ہے چاہے جس کی بھی ہو رہی ہے تو چھپانے کا کوئی تعلق بنتا نہیں ہے لیکن برٹس کے چینل میں لیمٹڈ لوگ دیکھتے ہیں اتنی ویوز نہیں آتے اور اتنے دور تک جیسے اردو بولنے والے چینل ہیں تو اردو کو جو جو اردو سمجھتے ہیں سنتے ہیں وہی لوگ دیکھتے ہیں زیادہ ارننگ ان لوگ کی ہوتی ہے جن کی یوکے کینیڈا ادھر ادھر یہاں والے جو انگریزوں کے ممالک ہیں جن کی کرنسی بہت آئی ہے وہاں پر اگر دیکھے جاتے ہیں تو وہاں کے حساب سے پیسے زیادہ آتے ہیں یا اردو بولنے والے کے وہ چینل جو ایک لاگ ویو ایک لاگ ویو سے اوپر چلے جائیں پچاس دار سے اوپر چلے جائیں تو وہاں پر ارننگ اتنی نورمل ہو جاتی ہے کہ چلو زندگی کا گزر بسر ہو جائے لیکن ہماری کٹیگری کی بات کریں تو صرف یہ شوک ہوتا ہے لگن ہوتی ہے آپ لوگ کے ساتھ کنیکٹ رہنے کا ایک بانہ ہوتا ہے آپ لوگ کو ایک اچھی چیز دینے کا بانہ ہوتا ہے یا میری نظر سے سوچیں کہ میں کوئی اچھی ویڈیو اچھی انفرمیشن صرف اس لیے بناتا ہوں کہ جو کمیٹس میں آپ مجھے تھینکس بول دیتے ہیں شکریہ بول دیتے ہیں یا کوئی بتایت ہے کہ اس کو یہ فائدہ ہو گیا اس کو یہ فائدہ ہو گیا تو بس میرا سملے قیمت وصول ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی دعاوں سے میری ماں کی دعاوں سے اللہ کے کرم سے میری جو جوب ہے جو میرے ارننگ سورسز ہیں وہاں سے میں اتنا کمہ لیتا ہوں کہ میں یوٹیوب کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں کہ اس کی ارننگ کہا ہوگی وہ الگ بات ہے کہ مستقبل میں اگر کوئی آپ لوگوں کی محبت ہوئی آپ لوگوں نے سپورٹ کیا کوئی بڑا یوٹیور بن گیا اور ارننگ آئی تو آپ لوگوں کو میرے تھارٹ بات سے بھی پتا چل جائے گا کیونکہ جب پیسہ آتا ہے تو وہ خود بتاتا ہے تو دوستو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے چینل لوگ سبسکرائب کریں ملیں گے نئے ٹوپک پر نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ